السلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلیٰ لکھا اصحابکا یا خادم النبیین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ لکھا اصحابکا یا سیدی ربی بلدہ محضوظ محضرم صحیحن کرام علماء کرام نادخانہ نیوزام محضوظ محضرم حاضرین امسامین کرام اللہ وعلیٰ عزت جل جلالہ وعمن آبالہ وعظم شاہو امد و صلاح درود اللہ محدود امرائی مدینہ راحت اکل وسینا جناب محمد مصطفیٰ احمد مطبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نحران عقیدت اور درود و سلام پیش کر دینے کے بعد آج کی عزیم الشان یہ پرگرام درس قرآن کے حوالے سے مقات پذیر ہے اور پچھلے پرگرام سے ہم نے اس کو منصور کیا ہے عیسال سواب کے ساتھ پچھلے پرگرام میں پچھلے پرگرام میں امنی جگرگوشے حضور شیفر قرآن پیر سید ریاض علیہ السل شاہ صاحب رحمد اللہ علیہ وآلہ آپ کی عیسال سواب کے لیے سو منعقد کیا تھا اور آج کا پرگرام محترم المقام جناب حاجید علیہ محمد کا دوال مرہوم آپ اور آپ کی علیہ محترمہ اور محترم المقام جناب حاجید علیہ محمد اسماعیل صاحب مرہوم و مغفور اور آپ کی علیہ محترمہ ان حضرات کی حصال سواب کے لیے اس کا اندکات کیا گیا ہے آپ تمام مدرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ کیونکہ ہمارے درس قرآن کا یہ انشاء اللہ معمول رہے گا کہ ہم اس درس قرآن کو اسی طرح حصال سواب کے ساتھ اور درود پاک کی پرکت کے ساتھ ہم اس کو چلائیں گے تو تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھئیے صلات و سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ والا آلکہ و اسحابکہ سیدیہ حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتی ہے صلات و سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ والا آلکہ و اسحابکہ سیدیہ حبیب اللہ اس درس قرآن کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنا قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح سمجھنا اور قرآن پاک کی آقامات پر عمل کرنا انشاءاللہ تعالیٰ سکھے گے اس چیز کو بدے نظر رکھتے تھے یہ پانچمہ درست قرآن ہے جو آج یہاں بھی نکال وزیر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آئے مقدسہ بھی آپ کے سامنے سے حوالے سے ملابت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ عنہ لعزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ذالک الكتاب والارعیم افری یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شخ کی گنجائش نہیں شخ کی جگہ نہیں ہے اور قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تو کیوں میں اس کو سیکھا نہیں جاتا اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی اس جو عمل ہے قرآن پاک کا جو حقم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کی صحیح تلاوت قرآن پاک کی کا ترجمہ اور قرآن پاک کے آقامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا ادراف کی آگیا ہے آج جو میرا موضوع ہے قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے یعنی پہلا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی صحیح قرآن کے حوالے سے ہوتا ہے اور قرآن میں جب ہم قرآن پاک پڑھ رہی ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو ہم رکھتے ہیں جو ہم وقف کرتے ہیں تو قرآن اس حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے کہ قرآن پاک کے اندر وقف کس طرح کرتا ہے اور وقف کے کون کون سے علامات ہیں اور ان علامات کے مطابق ہم نے وہاں پہ وقف کس طرح کرتا ہے اتنی دیر میں سوئی فاتح کی تلاوت اور وقت کی صورت میں بھی اور بغیر وقت کی صورت میں بھی تلاوت کرتا ہوں آپ نے اس کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے کہ جب ہم نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں آیات پڑھتے ہیں سورتیں پڑھتے ہیں تو اس وقت حاملی کے سنداز میں پڑھنا ہے مثال کے طور پر جب ہم تعوض اور تصمیح پڑھ لیتے ہیں سور فاتح پڑھتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم درمیان میں وقت کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے اور اگر وقت نہیں کرتے ہیں تو ہم پھر کیسے پڑھتے ہیں تو میں دل آور کرتا ہوں ربا ہم دلالہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یورم الدین بیتے ہیں اور بیتے ہیں اگر آپ کو انداز میں پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب غیر المغدوب علیہم غیر المغدوب علیہم آمین صورت اللہ علیہم اگر ہم بالعابی پرتے ہیں تو پھر کس طرح کریں گے اس کو دیکھیں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اگر نعبود و اگر نستعین اگر نعبود و اگر نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعند علیہم وعیر الموجوب علیہم وعیر الموجوب علیہم ونبار آمین آمین صدق اللہ علیہم حضرات مدرم آنی جس چیز کو ہم نے پڑھا تھا کہ وقت کمانا ہے ٹھیکنا یا رکنا وقت کے لیے سانس لینا شرط ہے بغیر سانس لیے آپ کو ساکم کر کے پڑھنا ملت اب یعنی یہ بات یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ سانس کو نہیں ٹوڑ دے اور بعض یہ کرتے ہیں کہ وہ سانس کو ٹوڑ دینے ہیں لیکن حرف کو ساکم نہیں کرتے تو دونوں صورتوں میں غلط ہوگا جب ہم وقت کریں گے تو وقت کے لیے سانس لینا بھی شرط ہے اور آخری عرف کو جو ہے وہ ساکم کرنا یا اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ بھی ضروری ہے اب بھر کرنے کی صورت میں لفظ کے آخری عرف میں تبدیلی کے لیے قواعد کا جاننا ضروری ہے یہ بھی کون کون سے قائدے ہیں جو آخری لفظ ہیں اس کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو کون کون سی تبدیلی آتی ہے اب وقت کی مثال اس ٹرائفک سگنل کی طرح دی گئی ہے کہ ایسے ٹرائفک سگنل ہوتا ہے اور اس کے اندر تین لائٹس ہیں اب لائٹس میں ایک ریڈ لائٹ ہے ایک ییلو ہے یعنی پیلی اور ایک سخت ہے جب سرخ لائٹ جلتی ہے تو ہمیں رک جانا پڑتا ہے اور اگر ہم نہیں رکھتے سرخ لائٹ میں تو کیا ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹر از رات اس بات ہو جانتے ہیں سارے گاڑی کو اتنیاں جلانے والے جانتے ہیں اگر ہم ٹرائفک سگنل پر ریڈ لائٹ میں نہیں رکھتے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے گویا قرآن مجید کے اندر بھی جہاں پہ وقف کرنا ہے اگر آپ وقف نہیں کرتے تو جان جا سکتی ہے مراد یہ ہے کہ باز اپنے ایمان بھی جا سکتا ہے اتنی زیادہ تبدیلی آتی ہے اسی طرح جہاں پہ سرخ لائٹ ہے اگر وہاں پہ رکنا ہے سرخ لائٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم نے چلنا ہے تو اگر وہاں پہ ہم رک جاتے ہیں تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے آگر کوئی گاڑی ہمیں تکر مان دے پیچھے سے آگر کوئی ہمیں گاڑی جو ہے وہ نقصان پہنچا دے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ جان جانے کا حطرہ ہے لہٰذا یہ جو لائٹ سے قرآن مجید کے اندر علامات کی صورت میں ان کا جاننا ضروری ہے دیکھیں رینڈ آئیڈ انہوں نے آن کی ہے اور اس میں دو سے تین جو ہیں وہ علامات میں آن کی ہے ایک ہے مین یعنی وقف لازم وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے سائٹ پہ آشیہ پہ کہ وقف لازم اب جہاں پہ مین ہوگا تاریس اندار میں مین لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پہ رکنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں رکیں گے تو پھر اکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اسی طرح پاہ دکھا ہوا ہے یہ وقف مدلد کی علامت ہے وقف مدلد میں بھی آپ نے رکنا ہے اس طرح اگر لفظ وقف لکھا ہوا ہے پورا تو وہاں پہ بھی آپ نے رکنا ہے وہاں پہ آپ کو ملا کر پڑھنے کی دادت نہیں ہے اور دوسری جو لائٹنوں نے آن کی ہے وہ سب لائٹن آن کی ہے اور سب لائٹن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں رکنا اور وہ لاکھ اس طرح میں ہیں کہ اگر قرآن مجید کے اندر لا لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ بھی رکنا اور آگے انہوں نے مزید وضعات بھی کر دی ہے پھر ان علاوات کو تفصیلی بیان کیا ہے کہ گولد دائرہ بنا ہوا ہے یعنی وہ جو قائد کا نشان ہوتا ہے وہاں پہ بھی رکنا ہے لیکن اس اس میں ملانے کی بھی اجازت ہے انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس علاوہ مین اس عزاد میں ایک دوسرا مین جو ہے وہ اگر سیدھا لکھا ہوا ہے اس طرح تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے یہ مین کس صورت میں اگر لکھا ہوا ہے تو پھر وقت پہ لازم ہے اور وہاں پہ رکنا ہے اس طرح قام اور وقت اور لال کا مطلب یہ ہے کہ جب آیت کے درمیان میں وہ انہوں نے اس کی وضعات کر دی ہے کہ اگر درمیان میں لال لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے ہر آند میں وہاں پہ نہیں رکنا لیکن اگر جو ہے وہ علامت پہلے والی بھی آجاتی ہے یعنی آیت مکمل ہو رہی ہے اور اس کی اوپر لا لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں آپ دیکھیں جی کہ تبدیلی کیا کیا آتی ہے جب آپ رکھتے ہیں سانس سوڑتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر تین الفاظ کے طرح تبدیلی کیا آتی ہے کہ لفظ کے آخری علم پر اگر زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش ہو تو اس کو ثابت کر کے بڑھیں گے یعنی اگر زبر ہو زیر ہو پیش ہو دو زیر دو پیش دو زبر نہیں دو زبر کا قائدہ عَلق ہے دو زیر دو پیش ہو تو اس کو ساکت کر دیا جائے گا جیسے العالمینہ کو العالمین کر دیا جائے گا الرحیمی کو الرحیم کر دیا جائے گا جب آپ وقت کرے گے نصائینوں کو نصائین کر دیگے لیلہ فکرائش کو لیلہ فکرائش کر دیگے اور یعنی یہ پانچوں مثالیں یہاں پہ دینی ہیں پہلی مثال زبر کی ہے دوسری زیر کی تیسی پیشتی جو تھی دو زیر کی اور پانچ بھی دو پیشتی دو زبر کا قائدہ علاقہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے یہ اگر پانچ جو اعراب ہوں تو آدمی اس کو ساکت کر دینا ہے اگر رکنا ہے اور اگر عرب پر دو زبر آ جائیں تو اس کو علیہ مدہ کی طرح کھینچ کر وقت کے ساتھ پڑیں گے جیسے تباہن تو تباہا یعنی ایک زبر اور تھوڑا سا ہفتہ لمبا کرنا ہے جیسے تباہن ہے تو اس کو تباہا کر دیں گے سلاہن ہے تو اس کو سلاہا کر دیں گے خودن ہے تو خدا کر دیں گے اور مسممن ہے تو مسمما کر دیں گے یعنی اگر دو زبری آ کر دیں گے تو اس کے اندر یہ تبدیلی آئے گی کہ آپ نے اس کو تقریباً ایک زبر اور تھوڑا سا لمبا کر دینا ہے یعنی الف مدہ کی طرح کھینچ کر تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے یہ تبدیلی ہے آپ چھے علامتیں آئی ہوگئے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش پانچ علامتیں میں ہم نے انہیں ساہم کر دینا ہے اور ایک علامت میں ہم نے ان کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے اب اگر آہی عرب پر کھڑی زبر ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیسے اب یہ کھڑی زبر ہے یہ صورت ہوگی تو آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے جب وہ ساکت کریں گے تب بھی اسی اندارانہ کو حرف پڑھا جائے گا اور جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے پھر بھی کسی طرح حرف پڑھا جائے گا اگر آپ یہ اندر پر ہا پر کھڑی زیر یا اٹھنا پیل ہو گی تو پھر اس کو ثابت کر دیا جائے گا جیسے خیلی تو اگر زیر ہے اگر کھڑی زیر ہے یا اٹھنا پیل ہے تو اسے ثابت کر دیں گے اگر اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو وہ اس طرح قائم رہے گی اور اگر ہا کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا کھڑی زبر زہر کے ساتھ بری کے ساتھ کوئی بھی ہو یا کے علاوہ تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب اگر آفریہ روفِ مدہ یا روفِ ہین میں سے ہو تو پھر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ آگے آگے ان کی مثالیں چلنا دیکھیں گے وہ قرآن بعد کی آیات میں یہ رات بھی لکھی ہوئی ہے آگے میں مختصرن اس کے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمام قائدیں ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اب یہ قالو یا حفظو ہما وہوالعالی الحزین جس طرح ہے تو وہاں پہ حفظو ہما اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس طرح قولی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی حاضر لفظ ہے یا اس انداز میں کوئی لفظ ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وَدَوَا سَو تو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وَدَوَا سَوْا بِالْحَقِّ وَدَوَا سَوْا بِالْصَبْرِ تو یہ اسی اطلاعہ پڑا جائے گا اب اس کے بعد اگر آخری عرف پہلے سے ساخت ہو تو پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ایسے تو پہلے ہی اگر عرف ساخت ہے تو ہم پھر بھی اس کو یعنی ساخت ہی رکھنے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب یہ چند ایک جو مخشکل الفاظ ہیں ایک کا ایک ڈیبل بنا ہوا ہے یہ آپ ضرور سے رشید رکھ لیں اگر لفظ کے آخری عرف پر تشدید ہو یعنی شد ہو تو وقف کرتے ہوئے اس عرف کو سختی سے ادا کیا جائے گا جیسے دیکھیں نا کہ راہ اوپر شد ہے اور یہ راہ کی اوپر ہے اس طرح مین کی اوپر شد ہے اس طرح نون کی اوپر شد ہے اس طرح اگر لفظ حافہ ہے مان کی اوپر شد ہے اور پھر یہ روف ہیں چند مان پاپ آجین داریلی روفیں کل کلا کہتے ہیں جنہی اوپر جڑکا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر لفظ حافہ ہے تو یہاں پہ راہ کی اوپر شد ہی راہ تو دو مرتبہ پڑھنا ہوں جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو پڑھیں گے یعنی راہ بھی ادا کیا جائے گا دو مرتبہ ادا کیا جائے گا لیکن اس کی جو علامت ہے تو ختم کر دی جائے گی اس طرح الغمی لفظ اس طرح تھا جب ہم نے اس کو ساکن کیا تو یہ بن گیا الغم الغم اس طرح جان تھا اس کو ہم نے جب ساکن کیا تو جان جان اس طرح بلحفر تھا تو اس کو بنا گیا بلحفر بلحفر اس طرح بلحفر جان تھا اب یہ جو پاک اور جین کی مثال دی گئی ہے یہ غروفر کلکلہ ہیں جو تجویر سے لوگ باقی میں ان کو پتا ہے کہ یہ وہ غروفر جن کی اوپر جھڑکا دیا جاتا ہے جب ان کو ساکن کیا جاتا ہے تو یہ دو ایسا ہی مثالیں دی گئی ہیں بلحفر تو اس کو جب ساکن کریں گے تو بیہ بنے گا بلحفر اس طرح بلحفر جان تو بلحج یہ نیچے نمی تفصیل بھی لکھی ہے کہ اگر آخری عرف کلکلہ میں سے ہو تو کلکلہ بھی سختی سے ادا کیا جائے گا اب اگر آخر میں یہ گولتا آ جائے تو ہاں سے بدل کر کے ساکن مڑے گی پہلے تھا یہ گولتا ہے اب یہ گولتا ہے جیسے وَيْلُ لِغُلِّهُمَ دَدِي لُوْمَ دَدٍ لُوْمَ دَدٍ لُوْمَ دَدٍ تھا تو لُوْمَ دَدْ جَا سَمَانِيَّةُ تو ان تھا تو یہ سوانیہ بن گیا وہ وطن تھا تو وہ وہاں بن گیا اب یہ تھے بھی کہ آپ نے کیا کیا تبدیلی کرنی ہے جب قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے ان کو ساکر کرنا ہے تو تبدیلی کیا کیا کرنی ہے اب علامات وقت جو قرآن پاک کے اوپر جو وہ علامتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اور قرآن مجید اسی کے حوالے سے ہم پڑھتے بھی ہیں انشاءاللہ قرآن مجید کی دلالت نے آسانی کے لیے کچھ سگنل یا علامات کر رہے ہیں جنہیں علامات وقت کہتے ہیں اب یہ علامات وقت کی عبیت کیا ہے یہ آپ نے ایک مثال لکھی ہے اردو کی کہ جہاں پہ آپ نے وقت کرنا تھا وہاں پہ آپ نے وقت نہیں کیا یا جہاں پہ وقت نہیں کرنا تھا وہاں پہ آپ نے وقت کر دیا تو کتنا معنی تبدیل ہوا جیسے اٹھو مد بیٹھو اب ایک فکرہ یہ ہے اور ایک فکرہ ہے اٹھو مد بیٹھو دونوں کی وجہ سے دونوں جب وقت کی جگہ تبدیل ہوئی ہے نا وقت تبدیل ہوا ہے تو معنی بدل گیا ہے اٹھو مد بیٹھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ جاؤ بیٹھنا نہیں ہے اور اگر کہو اٹھو مد بیٹھو تو اس کا مطلب اس کے اٹھ ہے کہ اٹھنا نہیں ہے بلکہ بیٹھنا ہے تو یہ جو علامت ہے مگر آپ اس علامت کے مطالب ماں پہ رکھتے نہیں ہیں تو دونوں جبلوں کی علامت کی ویسے اتنا فرق پڑتا ہے کہ بعض اور بات معنی اتنے زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جو ہے وہ کفر لازم آ جاتا ہے یعنی وہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا تھا وقت نہیں کیا ملا کے پڑھ دیا تو معنی بالکل بدل جائے گا اسی طرح ملا کے پڑھنا تھا تو آپ نے وقف کر کے اس لفظ کو یا اس فکرے کو آگے والی قرآن مجید کے آیت کے ساتھ ملا دیا تو پھر بھی معنی بالکل ہو جائے گا اس لیے ان علاماتِ وقت کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہاں جہاں جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ رکنا ہے اور جہاں جہاں پہ نہیں رکنا وہاں وہاں پہ نہیں رکنا اب لیکن قرآن پڑھتے ہوئے آیت کے درمیان یہ آخر میں کی علامت موجود ہوتی ہے جس سے فتح جاتا ہے کہ رکنا ہے یا سلسل کے ساتھ علامت کو جاری رکنا ہے اب یہاں پہ یہ مثالے نہ دیں ہیں قرآن مجید کی کہ ہر ہر علامت کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ قرآن بعد کی آیت بھی اب پہلے علامت ہے نیل اس کا معنی ہے حب لازم یعنی ضروری اب حکم اس کا کیا ہے کہ اس علامت پر ٹھہرنا لازم ہے ورنہ معنی میں غلطی کا ارکان ہے اگر آپ نیلوں کے ایک معنی تبدیل ہونے کا ارکان موجود ہے جیسے آپ اپنیوں نے قرآن بعد کی آیت بھی کی ہے جب یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے جیسے میں آپ پڑھنے لگا ہوں یعنی یہاں پہ خول و ہم پر رکنا ضروری ہے اگر اس کو ملا کے پڑھنا جائے گا تو مانا تبدیل ہونے کا حد ہی آئے گا اب دوسرا جو مثال دی گئی ہے وہ بولتا ہی یا یہ جو ہے نا وہ مستدیل شکل بنی لی ہے قرآن مجید کی پاس جو ہے نا وہ کتابت میں جو آیت مکمل عمل اس کا جو ہے تو کیا جاتا ہے سنداز میں لکھا جاتا ہے تو آ آیت بھی آر میں دیا گیا دائرہ یعنی محب کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اب یہ آن میں ایک مزے کی بات عرض کروں کہ ایک نا وہ کہتے ہیں محبت والے بندے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی جگہ پہ وقت فرمایا ہے نا اور آپ کو قرآن مجید کی یہ آشی میں بات جگہ پہ لکھ ہوا ملے گا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آپ ہر آلت رکا کریں اور یہ ذریع میں رکھ کے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہاں پہ وقت فرمایا ہے اس لیے میں ہر آلت میں وقت کرنا اور اس کی مثال میں کیونکہ تیرا رجب المرجب حضرت عزیز جن علیہ المرتضاء قرآن اللہ وجل کریم کا یومیں پیدائش کی ہے یومیں ملادت بھی ہے تو آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظران حقیدت پیش کرنا ہے آپ کا وہ واقعہ میں بارہا آپ کے سامنے میں شاید بیان کر چھپا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو سوائن میں سہار تھے ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے اپنا سر مبارک جھپا لیا جھکا کے دماغ سے گزرے حالانکہ ضرورت نہیں تھی جھکا نہیں تھی لوگوں نے پوچھا بھئی علیہ آپ نے یہاں پہ کیوں اپنا سر جھکایا ہے حالانکہ درخت کی شاہیں تو اونچی تھی تو آپ کو تو نہیں ضرورت تھی یہاں پہ جھکنے کی تو آپ نے اشارہ کرمایا کہ میں جھکا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ نیچے تھا لیکن علیہ اس لیے یہاں سے گزرتے ہوئے جھکا ہے کہ یہاں پہ ملی نے مصطفیٰ کو جھکتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھا ہے تو عزاد مدرب جہاں پہ حضورت نہیں تھی وقف فرمایا ہے وہاں پہ ہر حالت میں وقف کرنا ہے اور یہ قرآن کی آیت جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح میں پڑھیں گے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَوِينَ یعنی یہاں پہ دون ساکھن ہے وہ یہاں پہ ہم رکے کے ساکھن کر دیں اس کے بعد ایک علامت لکھی بھی ہوتی ہے سختہ یعنی سین جس علامت میں آغاز کو توڑ کر دو حرکات کے برابر ٹھہرنا ہے دو حرکت یعنی زبر دو حرک کے برابر آپ نے ٹھہرنا ہے لیکن سانس جاری رکھتا ہے اب جیسے یہ ایت الا وقیل من را اگلس جو ہے میرے علماء کرام کو چھتے ہیں یہاں پہ دون ساکھن کے بعد اگر را جائے تو ہم بیسے ادغان کرتے ہیں لیکن یہاں پہ رکھنے کی وجہ ادغان بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں پہ پڑھا جائے گا وقیل من را آپ نے دیکھنا ہے میں کیسے بڑھا میری سانس نہیں توڑنی میں سانس نہیں توڑوں گا صرف میں آواز کو توڑوں گا آواز کو توڑ کر یعنی سکتا بھی حکم یہ آواز توڑنی ہے سانس نہیں توڑنی ہے دو حضرت کے برابر پھیرتے ہوئے اس انداز میں اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد ایک علامت ہے بقفہ اس کا مانا بھی رکنا ہے اب بقفہ میں سکتا کی قسمت زیادہ غیرنا ہے لیکن افسانس جائیت میں یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بعد نائمہ کرام بھی سائیت کو پڑھتے ہیں یہ سورہ الوکڑا کی آخری آئیت ہے تو وہاں پہ وہ پڑھتے ہیں وَا فُعَنَّا وَا فِرْلَّا اب یہاں پہ سانس بھی توڑنی ہے ہم سانس توڑ دیتے ہیں اس کو کس اداز میں پڑھنا ہے میں پڑھنے لگا ہوں آپ نے غور فرمانا ہے وَا فَنَا وَا لَا تُحَمِّلَّا مَا لَا قَوْتَلَنَا بِمْ وَا فُعَنَّا وَا فِرْلَّا وَا رَحَنَّا یعنی میں نے سانس نہیں توڑی سانس اگر آپ توڑ دیں گے تو صحیح جو علامت ہے وہ آپ داد نہیں کر رہے تو اس کو سانس توڑی بگا ہے صرف آواز کو توڑتے ہوئے آپ نے دلاوت کرنی ہے میں اس دفعہ پھر اس کو پڑھتا ہوں آپ سلامات پرمائیں اور پھر ہم اگلہ پڑھتی ہیں وَا فَنَا وَلَا تُحَمِّلَّا مَا لَا قَوْتَلَنَا بِمْ وَعْفُعَنَّا وَا رُحِرُ لَنَا وَا رُحَمَّنَا اَلْتَلَنَا پر وقف کرنا ہے یعنی جہاں جہاں پہ یہ لامنے لگی نہیں ہے وہاں وہاں پہ کسی ایک جگہ آپ ملا دیں کسی ایک جگہ آپ وقف کریں جیسے یہاں آپ اس طرح بڑھ سکتے ہیں ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَيْبَهِمْ وَدَلِّ الْمُتَّقِيمِ اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَيْبِ فِيهِ وَدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یعنی یا آپ یا تو الرعیب پہ آپ رکھ سکتے ہیں یا ہی اے پہ رکھ سکتے ہیں اور ہی آئیت کو الگ الگ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک تو یہ مانکہ بنا ہوا ہے ایک جو ہے وہ دو اور بھی الامتیں اوپر ڈالی گئی ہیں جین لکھا ہوا ہے اور یہ ایک سوال لام بڑی یہ لکھا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا آگے چلکے نہیں الامتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آگا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے کام کے آنا اور یہ ہوتا ہے سب سے آنا یعنی سب سے آنا کام کونسا ہے وہ بھی اس کے در موجود ہے اور انچہاللہ اس کو ہم بات میں ڈسکسس کیے کرتے ہیں کہ پہلے یہ دو الامتیں آگے ہم دیکھیں کہ الامتوں کا حکم کیا ہے اب اگلی الامت ہے کف کف کا مطلب یہ ہے رکھنا یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے آپ مثال کے دور پر یہاں پہ بلکہ اوپر رہے ہیں الامت آہ یعنی وقت کے مطلب اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے رکھنا ہے اور وقت کرنا بہتر ہے اس کی حکم یہ اب اس کو ہم کس پر آمڑیں گے یدل بھی کسیرہ ویدل 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 بھی کسیرہ یعنی ورحمہ یعنی ورحمہ بھی رکھنا چاہیے اب اگلی علامہ گھیم اور سوار اور لام یعنی اجازت ہے یہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں یعنی دونوں آپ کو حکم موجود ہیں کہ رکھ بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں جیسے دونوں دار میں میں دھروکا آپ نے استعمال فرما رہا ہے اب یہ تاظر بھی ٹھیک ہے اس ساتھ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور دوسرا لکھا بھی ہے یو حادیعونم وعالذین آمنوا لا یعطیعون الا انخصہم وما یشعون یعنی اس ارداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آن کا لیسن درست تھوڑا سا لمبا عدد ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتی ہیں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی آخیب بنیخواہ میں یہ سلائیڈ ہے کہ لا علیخ لا اگر یہ دائے پر ہو تو پھر کیا ہوگا میں اور اگر بغیر دائے کی ہو تو پھر کیا ہوگا میں تو اگر یہ آئیت پر ہو لا تو دائے پر نہ ہو تو آپ تلاوت جاری رہ بھی سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں یعنی دونوں صورتیں جائے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمين یہ بھی ٹھیک ہے اور الرحمن الرحیم آپ حلال پڑھیں اور اس طرح بھی ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم یعنی دونوں انداز میں اس پر پڑھا جا سکتا ہے اب یہ چار مزید علامتیں موجود ہیں ذا سکار قوم اور سوال علام بڑھیں گے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بہتر ہے تلاوت جاری رکھیں یعنی یہ علامتیں اگر موجود ہوں تو ان میں بہتر یہ ہے کہ آپ تلاوت جاری رکھیں یہاں پہ نہ رکھیں جیسے یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ آپ تلاوت مکمل جاری رکھیں یعنی یہاں پہ نہ رکھیں اب میں نے کہا تھا کہ وہ جو پیچھے ایک علامت جس کا سوئی تھی معارکہ والی اس پہ یہ سوال علام بڑھیں یہ بھی تھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاری رکھیں تلاوت بہتر یہ اور پیچھے جیم والے میں کہ یہاں پہ رکھ بھی سکتے ہیں تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے آلا یہ ہے کہ آپ ذالک الکتاب علامی برخی یہاں پہ رکھیں اور غدر المتقیم کو علمت پڑھیں یعنی چونکہ معارکہ والی یہاں پہ علامت بھی موجود ہے اور جیم اور سوال علام والی علامت بھی موجود ہے تو حکم تو یہ ہے کہ دونوں معارکوں پہ آپ رکھ سکتے ہیں لے کر اوپر والی علامتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے معارکے پر نہ رکھیں تو بہتر ہے اگلے معارکے پر رکھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے یعنی ذالک الکتاب علاہ وحی اس کے بعد علاہ عدل المتقیم پڑھیں اب یہ آخری ہے علامت لا علف لا یہ اگر آیت کے درمیان میں نہیں رکھنا رکھنے اس صورت میں معنی ولد ہو جائیں گے اگر کسی وجہ سے رکھنا پڑے تو آیت پھر سے دوبارہ شروع کریں یا دو دین الفاظ پیچھے سے دوبارہ پڑیں یعنی قرآن پاک کے اندر آیت کے درمیان میں اگر لا کے علامت موجود ہے تو آپ نے نہیں رکھنا لیکن اگر آپ کی سانس ٹھوٹ جاتی ہے آپ کو رکھنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہاں سے یاد یہ کریں کہ وہاں دو بارہ پڑیں یا پھر پسیل کی آیات کو ساتھ ملا کے پڑیں اپنے دونوں طریقوں سے اس کو پڑھتا ہوں آپ نے سمات مرمان ہے آپ نے دیکھا کہ میرا سانس روٹ گیا ادخل الجنہ تو پھر میں نے پیچھے سے چار روح کو شامل کر اس کو پڑھا اللہ دین تک رفع ملائک دو تیبین یقون سلام مارکم و دخل جن تبیم کن یقون سلام مارکم و دخل جن تبیم کن تبیم سلام موجود بھی ہوتی اور آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے جب ہمیں پتا چل گئے نا ہمیں یاد ہو گئی ہیں پھر تو ہمیں ٹھیک ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ نہیں رکنا ہے لیکن جب نہیں ہمیں علم نئی بات ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید کے آخر میں جو دی گئی ہیں علامات ہم کو دیل لیں جب بھی تلاوت کریں اور اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اس طرح پڑھ نی اور صحیح معنوں میں پڑھ نی اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا پڑھ باہر 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 آلہ آلہ الحمد اللہ